بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آئی کام کے جو پارٹ ٹو کے سٹوڈنٹس ہیں اور ان کا جو آگے انگریش کمپلسری کا سبجیکٹ ہے اس کا جو ہمارے سلامی میں شامل ایک نوول ہے ہے جس کا نام گوڈ بر میسٹر چپس ہے میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس کے جو پہلے پندرہ کوسٹنز ہیں یعنی ایک سے لے کے جو پندرہ موسٹ امپورٹن کوسٹنز ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا سٹوڈنٹس قبل اچھکے کہ میں ان پندرہ کوسٹنز کی طرف چلوں میں چاہوں گا ایک تو آپ موبائل کو روٹیشن کے آپشن پر لگا کے اسے فل زوم پر دیکھئے تاکہ اس ویڈیو کی ویزیبیلیٹی آپ کے لئے بہتر ہو علاوہ سٹوڈنٹس میں آپ کو بتا دوں کہ اس ویڈیو میں یہ ایک شورٹ سی کوئی تیرہ سے چودہ منٹ کی ویڈیو ہے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ مسٹر چپس کے جو پہلے پندرہ کوسٹنز ہیں یعنی ون ٹو ففٹین کوسٹنز وہ شیئر کروں گا اور اس کے بعد ویڈیو بائی ویڈیو یعنی ہر ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ففٹین کوسٹنز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ بسکس کروں گا آپ کو شیئر کروں گا لائن بلائن اس کی ٹرانسلیشن بھی کروں گا اور میں آپ کو ان طوام قویسنز کو ایکسپلین بھی کروں گا اور یہ ہائیلی ایکسپیکٹڈ قویسنز صورنوز اب یاد رکھئے اور یہ فرکوٹی آسٹ ہے یعنی ہمارے ہاں جو بورڈ کے جو ایکزیم ہیں ان کے اندر یہ قویسنز ہیں جو فرکوٹی آسٹ قویسن اور ہائیلی ایکسپیکٹڈ questions ہیں اور یہ بارہا یعنی یہ questions میں نے وہ شامل کی ہیں اس میں پہلے پندرہ question جو آج ہم شامل کریں گے جو کہ more than six to seven times exam میں مختل ویڈنگ کے ساتھ پوچھے گئے ہیں تو ہیسٹوڈنٹس ہم question number one کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے اس کا جو question آپ کے لئے لیا ہے وہ who was Mr. Chips یعنی اس کا آنی کا جو hero ہے اس کا آنی کا جو protagonist ہے اس کا آنی کا جو main character ہے Mr. Chips اس کے بارے میں question ہے یعنی اس student کے اس novel میں ایک teacher کی زندگی پہ بات کی گئی ہے اس teacher کی life کے تھو جو ہے writer نے ہمیں کچھ سمجھانے کی کوشش کی ہے messages دیں گے ہیں اور کافی زیادہ انگلینڈ کے بارے میں بھی ہمیں پتا چلے گا تو یہ ہماری آنی کا main character ہے Mr. Chips جس کے نام پہ یہ novel لکھا گیا ہے Goodbye Mr. Chips تو Mr. Chips کون تھے بتاتے ہیں آپ کو Mr. Chips was a famous teacher at Brookfield school Mr. Chips Brookfield school کے ایک مشہور استاد تھے ایک teacher تھے اور he is the main character of the novel اور وہ اس novel کے main character ہے اور he taught at Brookfield school وہ Brookfield school میں پڑھایا انہوں نے جب وہ پڑھاتے رہے for more than 42 years 42 سال سے زیادہ عرصہ this is very important student آپ یہ دادو شمار یاد رکھیے گا کہ Mr. Chips نے اس school میں more than 42 years پڑھایا Mr. Chips was born in 1948 مختصر سا تعرف کروائیں گے Mr. Chips جو ہے وہ 848 میں پیدا ہوئے and Chips retired at the age of 65 اور Chips جو ہے پھر 65 برس کی عمر میں retired ہو گئے انہوں نے 870 میں school کو جوائن کیا تھا یہ آگے جل کے آپ کو اس کے بارے میں اور پھر بہت کچھ معلوم ہوگا آئے سٹوڈنٹس اب question number 2 کی طرف چلتے ہیں question number 2 ہے اس میں ہم جانتے ہیں کہ جب نوول کا غاز ہوتا تو Chips ایک بھوڑا آدمی ہے اور تقریباً کوئی 85 سال کے قریب ان کی عمر ہو چکی ہے اور یاد رہے سٹوڈنٹس کے retirement کے بعد بھی Mr. Chips 20 سال زندہ رہے اور 85 سال کے عمر میں ان کا یہاں پہ debt scene جو ہے وہ دکھایا گیا ہے تو Mr. Chips کا ایک ڈاکٹر تھا اس کو پر یہ question ہے Dr. Maryville جو کہ Mr. Chips کی طبیعی معاینے کے لیے ہر 15 دن بعد آتے تھے یہ question ان کے بارے میں آئیے دیکھتے ہیں پہلے question کے statement کو دیکھ لیں what was the name of Chips Dr. Chips کے ڈاکٹر کا نام کیا تھا and what did he say اور وہ Mr. Chips کا medical check-up کرتے ہوئے یا medical check-up کرنے کے بعد ان کو کیا کہتے تھے یا who was Maryville Maryville کون تھا and what did Maryville say to Chips اور Maryville Chips سے کس طرح مخطب ہوتے تھے یا ان سے کس طرح بات کرتے تھے یا ان کو کیا بولتے تھے آن سر دیکھیں گے the name of Mr. Chips Dr. Wasmerville Mr. Chips کے ڈاکٹر کا نام Maryville تھا students اس کے آپ spelling ذرا غور سے دیکھ لیجئے اکثر students ہیں وہ غلطی کر جاتے ہیں he called on Chips وہ Chips کے ملنے آتے تھے after every fortnight ہر 15 دن یہ جو fortnight کا word ہے یادرے students کہ یہ two weeks سے جو time ہوتا ہے یعنی دو ہفتوں کا جو time ہوتا اس کو fortnight کہتے ہیں the doctor said that Chips was fitter than he اور Dr. یا اکثر کہتا تھا Mr. Chips کو کہ وہ اس سے بھی زیادہ fit ہیں Maryville told Mr. Chips اور Maryville Mr. Chips کو یہ بھی بتاتے تھے اکثر he would die natural debt کہ Mr. Chips یوں بھی لکھا ہے کیونکہ یہ جو ویڈیو ہے جونکہ اس میں آئیکم کے سٹوڈنٹ بھی شامل ہیں فے کے شامل ہیں آئی سیس کے شامل ہیں فیس کے شامل ہیں پراپر لیندھ کو میں نے ڈیزائن کیا ہے اور فے اور آئیکم کے سٹوڈنٹ جو ہیں وہ ویکر ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں ان کی لرننگ کپیسٹی کم ہوتی ہے بعض سپیلنگ میں سٹیکس کے مسئلہ ہوتا ہے تو اس لحاظ سے وہ چاہیں تو ان میں ایک ایک سنٹینس ہیں وہ ڈراؤ بھی کر سکتے ہیں یہ کوئسن جو ہے میں اس کانسر فیسی والوں کے خاص طور پر یہ والا لکھا ہے جو نائنے ہیں یا تھری لائنز ہو ہیں یہ آپ کے ٹیکس میں سلی ہیں اور آپ اسے غو غو لکھ سکتے ہیں آپ مجھ سے بزیادہ فٹو آپ اس عمر سے گزر گئے ہو جب لوگوں کو خوف بیماریاں لگتی ہیں میری بیل کہتا تھا چپس کو آپ خوش قسمت لوگوں میں سے ہو جو کہ اپنی طبعی موت مریں گے اس پر کوشن نمبر تھری ہے اس پر دیکھتے ہیں کہ اور میری بیل جو کیا تجویز کرتے تھے کیا نصیت کرتے تھے یاد سٹوڈنٹس کے میسز وکٹ بھی ایک 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 نیکس وکٹ کا بریف لی بتا جاتا ہوں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد میسٹ چپ چوہاں وہ میسز وکٹ کے گھر میں بطور ایک قرائدار شفٹ ہو گئے تھے جن کا گھر بروک فیلڈ کے بلکل اپوزیٹ تھا سڑک کے اس پار ڈاکٹر میری ویل اڈوائز میسٹر چپ میسٹر وکٹ کو نصیت کرتے تھے تو لک آفٹر اس کی دیکھ بھال کیا گرے ہی ٹول ڈار وہ اس کو بتاتے تھے کہ میسٹر چپ سینہ ہے وہ ان کے ہارٹ دباؤ ڈالتا ہے چپ کو کوئی اور مسئلہ نہیں تھا صرف ایک مرض لاک تھا وہ بڑھاپے کا مرض اینا ڈامنی اس کو ہم ایج بھی کہتے ہیں اس کے بعد نیکس کوسن ہے ویدر جنہوں نے مسٹر چپ کا انٹرو لیا تھا اور مسٹر چپ کی اس سکول میں اپوائنٹ کی تھی آئیے سوال کی طرف بڑھتے ہیں ویدر بھائی کون تھا اور مسٹر بھائی کس قسم کے شخص تھے مسٹر بھائی جو ہیڈ ماسٹر تھی سکول کے مسٹر چپ جائنڈ جب مسٹر جائن کیا ان ایٹین سیمیٹ اٹھان سو سکتر میں ہی میڈ اپوائنٹ مینٹر چپ اور اس ویدر بھائی نے مسٹر چپ کی اپوائنٹ کی تھی تو کوریل کی تھی ایڈ برکفل سکول میں ویدر بھائی جو ایک باپ کی شفقت والے تھے اور مخذب انسان تھے اس کے بعد ایک قویشن ہے کس طرح سے وہ نصیت کیا کرتے تھے قویشن پر دیکھتے ہیں ویدر بھائی سی ٹو چپ کو کیا کہتے تھے وائل انٹریو انٹریو لیتے ہوئے تو ویدر بھائی نے ہی انٹریو لیا تھا مسٹر چپ کا اور بہت سی خوبصورت باتیں اور بہت تعمیری باتیں اور بڑی انسپائر کرنے باتیں جو ہیں انہوں نے مسٹر چپ کو دورانے انٹریو سمجھائی بھی تھی اور پوائنٹ آؤٹ بھی کی تھی آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے تھے ویدر بھائی سیٹ ویدر بھائی نے مستر چپ سے کہا اور جو کچھ کہا آپ نے ویدر کومہ میں کمبائن ویل اور اکثر جوانی اور بڑپے کا امتزاد جو ہے ان کا جو ملنا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ بھی نصیت کی کہ اپنا جو شخروش دیجئے تو برکفیلڈ کو برکفیلڈ کو اور بدلے میں برکفیلڈ آپ کو بھی کچھ نہ کچھ ضرور دے گا اور یہ بہت ایک امپورٹن کوئسن کے طرف اور بڑھتے ہیں میسیز وکٹ کے بارے جن کا ذکر پہلے ہو گیا سٹوڈنٹ اس میں آپ یاد رکھے کہ میسیز وکٹ کے جو سپیلنگ ہے اس میں آپ نے و آئی سی کے ای ڈبل ٹی لگانا ہے یہاں پہ سپیلنگ مستی وکٹ کے سپیلنگ میں آپ نے ڈبل ٹی لگانا ہے وکٹ میسیز وکٹ میسیز وکٹ ایک ملاشمہ تھی بروکفل سکول کی اور وہ اس گھر کی مالکن تھی جب رہتے تھے بطور قرائدار پہلے میسیز وکٹ جو سکول کا لانڈری سیکشن ہوتا جس میں کپڑے وغیر دھو جاتے اس کی وہ انچارج تھی کوچھ نمبر سانا کی طرف بڑھتے ہیں جی کیسی گزر رہی تھی میسیز وکٹ ساؤس میسیز وکٹ کے گھر میں یہ ریٹائرمنٹ کی لائف پر نوٹ آتا ہے میسیز وکٹ میسیز وکٹ ہاں پذیر تھے تو یہ اس کے بارے میں کیا گیا ہے آنسر ہے کہ میسیز وکٹ میسیز چپس میسیز چپس ایسے لگئی گا ہمیشہ میسیز چپس کے ساتھ میسیز چپس واس لیڈنگ ویری کمفرٹیبل اور پیسفل لائف وہ بہت آرام دے اور بہت پرسکون زندگی گزار رہے تھے ایڈ میسیز وکٹ کے گھر میں ریٹائرمنٹ والی لائف میں پاس کی انسیڈنگ کو یاد کرتے گیسٹ ان کو جو بھی ملنے کے لئے تھا مہمان وغیر آتے اور مہمانوں میں زیادہ بروکفیٹ سکول کے جو نیو کمر سٹوڈنٹ ہوتے تھے مور ور مستی چپس انجوائی ویڈنگ ریٹائرمنٹ والی لائف میں بکس وغیر ریڈ کرتے نوبل وغیر ریڈ کرتے اور مستیز وکر کے ساتھ اپنے پاس انسیڈنٹ کو شیئر بھی کرتے تھے آج ہم دیکھتے ہم چپس کمرے کی کیا کنڈیشن دی کیا حالت تھی جو چپس نے کرائے پہ لیا با تھا کمرہ مستی وکر سے کرائے کے طور سوٹا سا بہت آرام دیا اور بہت دھوپ نکلا یعنی ایسا کمرہ جس میں دھوپ آتی ہو سنی روم تھا روشن کمرہ کہہ سکتے آپ سکول ماسٹر لی ٹیسٹ اس انداز میں جیسے سکول کے ستاد کا ٹیسٹ ہوتا ہے سکول جیسے سکول سکول ماسٹر لی اسے سجایا گیا تھا دھوپ چند بک شیل تھی سپورٹنگ ٹروفیز اور وہ کھیلوں کی ٹروفیز جو پڑی تھیں مینٹل پیس مینٹل پیس مراد ایک انگیٹی ہے یا ایک سٹرکچر ایسا بنواز جس چیزیں مگر رکھتے ہیں مینٹل پیس اور ٹرکش کارپیٹ اور ایک ترکی کا بناوی کارپیٹ بھی تھا اور ایک آرام دے کرسی بھی چپس کے کمرے میں رکھی گئی تھی کوچھ نمبر نائن ہے یاد سٹوڈنٹس کے جب بروپیٹ سکول کو جوائن کیا تو اس سے پہلے انہوں نے ایک اور سکول جوائن کیا تھا ملبری سکول تھا اور ملبری سکول بھی پسند نہیں آیا کیونکہ وہ دسپلن مینٹین نہیں رکھ سکے تھے اور وہ جو سٹوڈنٹس آتے تھے برئی ریوڈ قسم کے سٹوڈنٹ سے بد تمیز تھے اور دیٹس جیپ چیپ کلاس کو کنٹرول نہیں کر سکے اور انہوں نے ملبری سکول کو خیر بات کہ دیا ایک سال بعد ہی مسٹر چیپ سے لفٹ ملبری سکول بکوز کنٹ مینٹین اس ڈسپلن دیئر کیونکہ وہاں پہ ڈسپلن کو مینٹین نہ رکھ سکے مورو 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 سکول دیئر انہیں وہاں کافی زلیل کیا گیا اچھا برداؤ نہیں کیا گیا ان کے ساتھ اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پریشان سا محسوس کرتے تھے اور انہوں نے ملبری سکول میں صرف ایک سال پڑھا آیا بہت امورن کوششن ہے میں نے بھی آپ کو بتا دیا کہ انہوں نے ملبری سکول اس لئے چھوڑا کیونکہ وہاں پہ سکول بچے تھے وہاں پہ کاؤپریٹیو نہیں تھے اور ڈسپلن اس کے حوالے سے کافی زیادہ پریشانیوں کا سامنا تھا اور اس کے بعد پہلے اس طرح کی باتیں ہو چکی ہیں لیکن یہ لوگ ویلڈن کے ساتھ بھی آیا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وینڈ میسٹر جیف جوائن برکفیل سکول کب جوائن کیا میسٹر جوائن برکفیل سکول تھے اس سکول کے بیفور جائن برکفیل سکول برکفیل کو جائن کرنے سے پہلے میسٹر چیپ سکول اور یہ باتیں پہلی ہو گئی ہیں کہ انہوں نے میلبری سکول میں ایک سال پڑھایا تھا اور جادر سٹوڈنٹس کے کلاس میں میسٹر چیپ جب پہلے گئے تو وہاں پہ ایک لڑکا تھا کولے اس نے انڈسپلنٹ ایک حرکت کی اور جس سے چیپ کو فوری طور پہ جس کا نوٹس لینا بڑا اور اس کولے نامی لڑکی کو میسٹر چیپ نے سزا دی تو یہ پہلا لڑکا تھا جس کو میسٹر چیپ نے پہلے ہی دن ساؤل آنے لکھنے کی سزا دی تھی اس لڑکے کا نام کولے تھا اس نے کیا حرکت کی تھی آئیے دیکھتے ہیں کولے نے نیچے گرا دیا دیسک دیسک دھککن ان دا کلاس کلاس میں میسٹر چیپ نے اسے کہ وہ ایک ساؤل آنے جو ہے پنشمنٹ لکھے لائے گا اور اس کے بعد کلاس میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی ایکشلی کولے پہلا لڑکا تھا ہوں میسٹر چیپ سپانے چیز سی سی سزا دی تھی بروکفیل سکول میں اس کے بعد ایک جنرل سا کوئی بارے میں کئی بار اگزام میں کیا ریٹائر ہوئے اور انہیں ریٹائرمنٹ کے وقت کیا پیش کیا گیا تھا میسٹر جیپ ریٹائر 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 میں ریٹائر چیک اور ریٹائرمنٹ کے وقت جو انہیں ایک چیک دیا گیا اور لکھنے کے لئے میز دی گئی اور ایک کلاک اور ایک کلاک تو فتن ریٹائرمنٹ کے وقت پیش کیا گیا اور میسٹر جیپ شاندار کریر ہے یہ شاندار طرح پہلے میں نے آپ کو ڈسکس کر دیا اس طرح کا کوئسن کہ what were the quiet enjoyments میسٹر جیپ کی کون سی وہ خاموش خاموش لطف اندوزیاں تھی یعنی جیپ کس طرح خاموشی کے ساتھ اپنی enjoyments میں لگے رہتے تھے میسٹر وکڑ کے گھر میں جب وہ قیام پذیر تھے تو یہ ایٹ لفاظ انڈ غلطی سے لکھا گیا آپ نے اس کو ایٹ سمجھ لینا میسٹر جیپ انجوائی ریمیمبرنگ دی انسیڈنٹس دی پاسٹ اور میسٹر جیپ ماضی کے واقعات کو یاد کر خوش ہوتے مہمانوں کو بھی ریسیو کرتے ان کا استقبال کرتے جو سوڈنٹس بروکفیل سکول کے ہوتے جو کے دور پر ان کے یہاں آتے تھے اور اس کے علاوہ انٹیٹیننگ کرتے ان کی توازو بغیرہ کرتے اور ان سے باتیں کر کے لطف اندوز ہوتے کوشن نمبر فورٹین ہے جی میسٹر جیپ کیا سیدھی یہ کوشن زیادہ امپورٹن نہیں ہے لیکن دو تین بار یہ اگزام میں آیا خاص طور پر ایسیس کے سٹوڈنٹ دو وائسو میسٹر جیپ ساؤن میسٹر جیپ کے آواز کیسے لگتی تھی آفٹر ریٹائرمنٹ کے بعد چونکہ بوری ہو گئے تھے 65 سال کے عمر وہ ریٹائر ہوئے تو آواز کے اندر وہ جو بدلاؤ تھوڑا سا آیا ضرور تھا لیکن پھر بھی اس کے اندر ایک شوخی تھی سپیٹل نس تھی خوشی کا ایک محول تھا آئیے دیکھتے ہیں دو وائسو میسٹر جیپ جرکی میسٹر جیپ اس کے آواز جو تھی جرکی جرکی ہوتے ہیں بہتی جھٹکے دار آواز یعنی جرکی آواز تھی اس کے ہاں پر ہم لکھنے وائس جرکی تو وہ زیادہ امپورٹن ہو اچھا ہو جائے گا دو وائسو میسٹر جیپ اس کے آواز جرکی یہاں پر وائس جرکی کر لیجے گا آئی پچ اور اس کی پچ کافی زیادہ تیز ہوگی تھی باٹر سٹل اس وائس اور یہاں پر اس جو ہے یہ گرمیٹیکلی رونگ ہے آپ اس کو یوں کر لیجے گا کہ سپریٹلنس آلسو ریفلیکٹڈ دیرین اس وائس اس کے آواز میں وہ شوخی بھی ابھی تک ظاہر ہوتی تھی جب کسٹوڈنٹ ہمارا آج کا آخری کوسچن ہے ففٹین کوسچن چونکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا اور یہاں پر وائٹ کائنڈ آف سلیپ ایڈ میسٹرچپس یہ ایڈ میسٹرچپس کی وائس سے مطلق ہی یہ قویسچن ہے یہ دراصل ریپیڈ ہوگا تو سٹوڈنٹس یہ کوئی چودہ کے قریب قویسچن بنتے ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں ہوفیلی کہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں سولہ سے لے کے جو ٹونٹی قویسچن آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور سٹوڈنٹس اگر آپ اس طرح کا سٹف جو ہے وہ آپ کے کورس سے ریلیٹڈ جو سٹوڈنٹس اپنا سٹف مزید لینا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے نیکس ویڈیو ہوفیلی آپ کے لئے میں کل ہی اپلوڈ کروں گا اور آپ ان کو لکھ لکھ کر اچھی طرح پرپیئر کر لیجئے اوکر سٹوڈنٹس ٹلیل نیکس ویڈیو اللہ حافظ